آج دیکھو میری قوم کے لڑکے نوجوان خوبصورت دکھنے کے لیے ہینسم دکھنے کے لیے وہ بیچارے اچھے اچھے سابون سے مو دھل رہے ہیں پہلے لڑکیاں کریم استعمال کرتی تھی اب میری قوم کے جوان لڑکے بھی کریم استعمال کرتی صرف خوبصورت دکھنے کے لیے وہ داڑی بھی بگاڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم داڑی بنا کے آئے ہیں داڑی بنانا تو یہ ہے نا جو رسول نے بنائی داڑی رکھنا داڑی بنانا ہے داڑی کٹانا بنانا نہیں بلکہ بگاڑنا ہے داڑی بگاڑنے والا یعنی داڑی مڑانے والا گویا کے عورتوں کی طرح چیرہ بناتا ہے بتائیں اگر کوئی مرد کو چوڑیاں پہنا دے تو آپ اس کو اچھا سمجھیں گے نہیں اچھا سمجھیں گے کیوں نہیں سمجھیں گے اس لیے کہ چوڑیاں پہننا عورتوں کا طریقہ ہے اس لیے کبھی کوئی مرد چوڑی نہیں پہن سکتا بلکہ تانہ دے دو کہ تُو چوڑی پہن لے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ عورتوں کا کام ہے جب چوڑی نہیں پہنتے تو داڑی کیوں اُڑاتے ہو عورتوں کے چہرے پہ اللہ نے داڑی نہیں دی ایک کسی بزرگ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ مرد داڑی کٹا کر کے عورتوں کی طرح چہرہ بناتا ہے داڑی اتنی زدی ہے پھر آکے کہتی ہے اوہ تُو لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے تُو مرد ہے عورت نہیں ہے وہ پھر کٹا دالتا ہے تو پھر داڑی زد کرتی نہیں تُو لڑکا ہے پھر کٹا ڈالتا ہے ہسنے کی بات نہیں ہے اس لئے لوگوں مردوں کی طرح بنو مردوں کی طرح رہو یہ مردوں کا طریقہ داڑی رکھنا مرد اور عورت میں فرق یہ ہے کہ عورت کے بڑے بال ہوتے ہیں سر کے اور مرد کی بڑی داڑی ہوتی ہے چہرے کی ورنہ ننہ سا بچہ باپ اور ماں میں فرق کیسے کرے گا باپ اور ماں میں فرق کیا ہوگا حضور علیہ السلام کی بارگرہ میں ایک وفد آیا تو ان لوگوں کے چہرے پہ داڑی ہوتی تھی وہ یہودی لوگ تھے سرکار نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں تم لوگ مردوں انہوں نے کہاں مرد ہیں مردوں داڑی نہیں ہیں کم اُنا کے آئے ہیں حضور نے کہا اٹھو جاؤ میں ایسے مردوں سے نہیں ملتا جن کے چہروں پہ داڑیاں نہ ہو استغفراللہ الْاَيَازُ بِاللَّهِ وہ حضور سے ملنے کے لیے آئے آقا نے ان کو بھگا دیا کہ ایسے مردوں سے نہیں ملتا جن کے چہروں پہ داڑیاں نہ ہو قیامت کے دن کا تصور کرو جب شفاعت کی بھیق مانگنے کے لیے تم آقا کی بارگاہ میں جاؤگے ارے تم اور میں کیا قیامت کے دن جنابِ عبراہیم خلیل اللہ کو ہمارے رسول کی حاجت ہوگی ہے خریر اللہ کو حاجت رسول اللہ کی سب کو حضور علیہ السلام کی حاجت ہوگی سوچو سوچو جس وقت تو تم حضور کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیق مانگنے کے لیے جاؤگے اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے حضور یہ کہہ دے چلا جا یہاں سے جس کے چہرے پہ داری نہ ہو میں اس سے ملاقات نہیں کرتا کیا مولے کر کے جاؤگے آپ سوچتے ہیں داری کٹا کر خوبصورت لگوگے توف ہے تمہاری یہ خام خیالی ہے داری کٹا کر کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کائنات کا جو سب سے خوبصورت انسان ہے محمد الرسول اللہ ان کے چہرے پہ داری موجود داری خوبصورت بناتی اور یاد رکھیں یہ چند بال کیا بڑھتے ہیں قدرت اپنی طرف سے نور نازل کرتی کیونکہ آقا نے وہاں داری مومن کا نور ہے داریوں سے چہرے تو لوگ خوبصورت بننے کے لئے داری کٹا اور آج کل کی لڑکیوں کا حال یہی ہے آج کل کی لڑکیاں تو مازاللہ یہ کہتی ہے کہ جس کے چہرے پہ داری ہوگی ہم اس سے نکاہ نہیں کریں گے شادی میں لیکن ابھی شاہد اتنا زیادہ اب یہ سننے میں نہیں آتا مجھے ایک بزرگ کی بات بہت اچھی طرح یاد ہے کہ لڑکیاں کہتی ہیں نا جس کے چہرے پہ داری ہوگی ہم شادی نہیں کریں گے ہر لڑکا داری رکھ لے تاکہ کوئی بغیر داری والا لڑکا ملے ہی نہیں ایک ماحول بنے اور کوئی قوم کی بیٹی اگر بدبختی کرتی ہے کہ میں داری والے شخص سے شادی نہیں کروں گی تو وہ لڑکے کی بیزتی نہیں کرتی بلکہ وہ مصطفی جان رحمت کی سنت کی بیزتی کرتی ہے اور قوم کی وہ بیٹی جو حضور کی سنت کا مزاک اڑائے اس کی زندگی میں کبھی بہار نہیں آسکتی اس کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آسکتی لیکن میں یہاں بھی ایک بات تذکروں گا کہ جن کے چہرے پہ داریاں ہیں ذرا وہ بھی شرم کریں تم نے داری کو اتنا بدنام کیوں کر دیا کہ لوگ داری والوں سے نفرت کرنے لگے داری والے اپنا کردار بھی تو سمالیں اپنا کردار بھی تو سمالیں داری کی قدر بھی تو کریں کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا سید صاحب داری رکھیں گے تو سچ بولنا پڑے گا یا اللہ یہ کیسے سوچ بن گئی کہ داری رکھیں گے تو سچ بولنا پڑے گا داری رکھیں گے تو پچھر چھوڑنا پڑے گا ارے تم مسلمان ہے تو تجھے سچ بولنا پڑے گا تم مسلمان ہے تو تجھے پچھر چھوڑنا پڑے گا داری رکھ یا نہ رکھ تم مسلمان ہے تو تجھے ان باتوں پر تو عمل کرنا ہی پڑے گا اور اسلام میں ڈاڑی ہے اس لئے تجھے ڈاڑی بھی رکھنی پڑے گی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آج قوم کی بیٹیوں کو بھی کریکشن کرنے کی ضرورت ہے سوچ تو صحیح آج قوم کی بیٹیاں یہ سوچتی ہے جس کے چہرے پہ ڈاڑی ہو میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اس لئے نوجوان ڈاڑی کٹاتے ہیں اور آج کل تو اب تو اپنی گفتگو سمیٹ